بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ آتے فلی اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے شیفہ انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی اسلام آباد شیفہ انٹرنیشنل اسلام آباد کچھ رومرز چل رہی ہیں کہ ایڈویشن اوپن ہو چکے ہیں کچھ سٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں میں نے سائٹ سے جا کے دیکھا ہے کہ شیفہ اپنی مرضی سے ایڈویشن اس سال کر رہا ہے دوہ دار اکیس میں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ یہ بات سچ ہے کہ شیفہ انٹرنیشنل ایڈویشن اوپن کر دی ہوئے ہیں ڈی 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 کے بھی ایڈویشن اوپن ہو چکے ہوئے ہیں اپلائے کرنے کی لاس ڈیٹ جو ہے چوبیس سبتمبر ہے آن لائن اپلائے ہو رہا ہے اپلائے کرنے کے لیے آپ شیفہ ڈاٹ ڈی ڈی ڈاٹ ڈی کے سائٹ پر آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں شیفہ تامیر ملد بھی کہتے ہیں شیفہ میڈی گل یونیورسٹی بھی اس کو اسلام آباد بھی کہتے ہیں پاکستان کی پرائیویٹ سیٹر میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں بہت اچھا سسٹم ہے بہت ڈیڈی ڈی 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 ہے بہت اپلائے ہو سکتا ہے اوپن ہے آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں آپ اپلائے کرنے کے بھی کہ ان کیوں کہاں سچا ہے آپ کیسے اپلائے ہو سکتے ہیں ہاں آپ جائیں شفا کی سائٹ پہ اپلائے کریں ان کا ایک چلان آئے گئے ایک ہزار پینٹہ وہ آپ نے بینک میں پی کر کے ان کا جو ایڈمیشن پروسس ہے وہ کمپلیٹ کر لیں گے ایڈمیشن پروسس کمپلیٹ کرنے کے بعد پانچ اکٹوبر کو دوبارہ سے کوٹل آپ کے لیے اوپن ہوگا شفا انٹرنیشنل میڈیکل یونیورسٹی کا اور وہاں پر آپ کو پی ایم سی کے ایم ڈی کیڑ کا سکور سبمیٹ کروانا ہوگا کیا پی ایم سی کا ایم ڈی کیڑ کا سکور سبمیٹ کروانا ہوگا تو بات کلیر ہو گئی ہے شفا انٹرنیشنل جو ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے ایم ڈی کیڑ 2021 کا جو ٹیسٹ ہو رہے وہ اکسپٹ کرے گا اس کے بغیر ایڈمیشن نہیں کر سکتا ہاں ایڈمیشن اوپن ہو گئے ہم انہیں ایک پورٹل اوپن کر دی ہے جو سٹوڈنٹ تھوڈا سا ریلیکس ہوتے ہیں کہ بعد میں ہم اپلائے کر لیں گے یا پھر بعد میں ایسا ایشو ہوگا تو میں ان لوگوں کو کل آدمی یہ کہوں گا کہ آپ اس اپورچنیڈی کو مسنا کریں شفا انٹرنیشنل میں اپلائے کر لے تاکہ جب آپ کا ایم ڈی کیڑ کا ریزلٹ آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ ایم ڈی کیڑ کا سکور وہاں پہ سبمیٹ کر کے آپ کا میرٹ وہاں پر بن سکے ایک اچھی یونیورسٹی ہے ہم جب پرائیویٹ کا سوچتے ہیں پرائیویٹ میں بڑا نام جب ہمارے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے ہم تو ہیں ڈی فینیٹلی اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سی ایم ایچ کا نام آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شیفہ انٹرنیشنل ان تین رو میں آتا ہے تو شیفہ انٹرنیشنل چودہ پاندرہ لاکھر پہ سولہ لاکھ پہلے ہیں آپ چونکہ پرائیویٹ دوسری دروں میں پڑی رہے ہیں بجائے دوسرے دروں میں سولہ لاکھ دینے کے شیفہ انٹرنیشنل کیوں نہیں تو وہاں لازمی اپلائے کریں بہت اچھی یونیورسٹی ہے شیفہ کے حوالے سے اگر کوئی آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ ہمیں ریچے کومیٹس میں کومیٹس کر سکتے ہیں ہاں دوسری کٹیگریش فارمیسی اور ڈی پی ڈی کی ہے وہاں پر بہت اچھے پروگرام ہیں ہم پرائیویٹ یہاں پر دوسری کولوجز میں اپلائے کر رہے ہوتے ہیں کسی انسٹیٹوٹ میں سے ڈی پی ٹی فارمیسی کر رہے ہوتے ہیں تین ساڑھے تین چار لاکھ فیس وہاں پر جمع کروا رہتے ہیں تو وائی ناٹ شیفہ شیفہ میں کیوں نہیں شیفہ میں ہمیں تین لاکھ یا ڈھائی لاکھ رپے میں فارمیسی مل رہی ہے پر یا ڈی پی ڈی مل رہے تو وہاں پر ہم کیوں نہیں اپلائے کرنا چاہیے لازمی ہمیں اپلائے کرنا چاہیے ہمیں اپنے تمام اون سٹوڈنٹس کو جو آپشن کی طرف جانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو لازمی کہوں گا کہ آپ شیفہ میں اپلائے کر لیں اس حوالے سے یا شیفہ کے سٹوڈنٹس کو شیئر کرنے بہت شکریہ